بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف جنگ کے اندر مادنہ جائز قرار دیا ہے اگر آپ باقی معاملات میں ایسے ہی اس کو قتل کریں گے اس کو ماریں گے تو وہ قتل کہلائے گا اور انسان کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے اتنی سستی نہیں ہے جتنا اس کو آپ گاجر مولی کی طرح اس کو کاٹ ڈالیں لیکن جو سیالکون کا واقعہ ہے میں اس کا انتظار کرتا رہا کوئی مسترد خبریں ہیں کیونکہ پہلے تو جوش میں آکے سب نے کچھ اور خبریں چلائیں کہ اس نے توہین مذہب کیا اور اس کے بعد بعد میں ایک اور ریپورٹ آئی کہ تنخواہ کا معاملہ تھا یہ سارے چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی کھشڑی پکتی رہی لیکن اب اس کے اوپر جو اب تک پولیس پہنچی ہے بہت سارے میرے صحافی بھائی پہنچے ہیں اس کے اوپر جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر جو الزام لگایا اس کے پیچھے کوئی حقائق نظر نہیں آ رہے وہ بجینا طور پہ اس چیز کے ابھی تک کسی کی ذمکہ وہ نہیں ہے اور ان لوگوں نے جو اپنا انٹرویو دیا اس کے اندر بھی واضح طور پہ ان نے بتایا کہ ہمیں لوگوں نے بتایا وہ خود یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ ہر شخص کو صفائی دینے کا موقع دیا جائے اور اس کا یہ حق ہے ایسے نہیں کہ بغیر صفائی کے بغیر اس کے اوپر جرم کے آپ خود ہی اپنی جب ریاست موجود ہے عدالتیں موجود ہیں ٹھیک ہے انصاف نہیں ہوتا ہماری عدالتیں کچھ انصاف کے لیے اس طرح کی فرامی نہیں کر باتی لیکن یہ سارا کچھ موجود ہے لیڑ صحیح لیکن موجود تو ہے آپ کے پاس ثبوت ہے تو وہ بہت جلد اس چیز میں دھرا جائے گا جو بھی اس کا مجرم ہے لیکن افسوس کا مقام ہے پاکستان کے اندر یہ ٹرنٹ شل پڑا ہے اگر کسی کے ساتھ نفرت ہے اگر کوئی شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا تو نوزم اللہ اس کے اوپر آپ نموس رسالت کا یا توہین اسلام کا جنب لگا کر اس کو بھیڑ کٹھی کر کے اس کو مار دیا جائے اور حرانی والی افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ باہر آتے ہیں جو لوگ باہر ہوتے سنتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے وہ بھی اس کے آکے اپنے تیش میں آکے اس کو چل بھی لے دے مارا اور ایسے لوگ جو پتہ نہیں کتنی اسلام کی اور ہمارے دین کی ہمارے مذہب کی پتہ نہیں کتنی توہین خود کر چکے ہوتے ہیں وہ لوگ دوسری کو پر جب اس طرح کا جوٹا الزام لگا کے جوٹی قرآن کی قسمیں کھا کے اس طرح کے کام کرتے ہیں دن میں کوئی ہزار دفعہ گالی دیتے ہوں گے ایسے شخص جن کا انٹرویو آپ نے دیکھا ان کے لہجے سے وہ مجرد طور پر لگتا یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ گالی کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے ہوں گے اور گالی کا پتہ ہی کتنا بڑا گناہ ہے ایک مولان تارک جمیل صاحب کا آپ نے بیان سنا ساکر و نزری صاحب کا آپ نے بیان سنا ان کے مطابق اسلام کے اندر کعبہ کو نعوز بللہ گرا دینا چھوٹا گناہ ہے اور گالی کا بڑا گناہ ہے فیکٹ کیا ہے اس کے ان لوگوں کی تنخواہ کا معاملہ تھا یہ بندہ جو تھا اس کا نام تھا پرین تھا کمان یہ اس منیجمنٹ میں معاملے میں سخت تھا وہ چاہتا تھا کہ مزدور جو ہیں یہ جو دونوں مزدور تھے ایک کا نام فرہان ہے جو اس وقت گرفتار ہو چکا ہے اور یہ فرہان جو ہے پولیس نے رات لیٹ تک اپنے ٹوئٹ کیا اور بتایا کہ فرہان ایک جو ساتھی تھا اس شخص کا وہ گرفتار ہو چکا ہے اور وہ پولیس کا سٹڈی بھی ہے دوسرا فی الحال جو ہے اس وقت مفرور ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں شخص ایک جھوم کے اندر ایک لوگوں کے اندر میڈیا کو بیان دیتی ہے میڈیا وہاں تک پہنچ جاتا ہے بہت سارے چینل ایک دو چینل نہیں بہت سارے چینل وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ ان کا پریس کانفرس کی طرح اس کا انٹریویو لے رہے ہوتے ہیں جو میڈیا پہ آپ نے چلتا ہوا دیکھا بھی اور وہاں تک پولیس نہیں پہنچی اور یہ پہلے شروع میں دونوں مفرور تھے لیکن بعد میں خبر آئی کہ ایک شخص جو ہے جس کی تصویم میں آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں وہ شخص فرحان ہے وہ گرفتات ہو چکا ہے لیکن ہمارے اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گجائش نہیں ہے اور پھر اس کو جب اس کے کمرے کے اندر لے جایا گیا کمرے کے اندر وہ کہتے ہیں ہم گئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اسلام کے ایسی مقدسات جو ہیں اس کو یہ اتارتا ہے دیوار سے اور چیخ کر کہتا ہے کہ آج کے بعد دیواروں کے اوپر آپ نے اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں لگانی پھر اس کے بعد دوز بلہ اس کو فلیش کے اندر جو ہے وہ فلیش آٹ کر دیتا ہے تو اس کے بعد ان کو تیار انہوں نے اپنے جو فور مین ہوتا ہے اس سے بات کی ہے فور مین نے کہا میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا پھر انہوں نے خود جو ہے اس کو پکڑا اس کو مارا اب اندر کی اطلاعات یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ لوگ جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ باہر اس کو لے آئے گسیڑ کر مار مار کے پھر وہ اس وقت زندہ تھا پولیس اس کی جان بچا سکتی تھی اور اس کے بعد باہر مزید لوگ نے اسے مارا تو وہ اس وقت جو ہے وہ مر گیا لیکن اندر کی خبریں یہ ہیں کہ یہ اس کو اندر سے ہی مار کر لائے تھے پھر جب وہ مر گیا تو اس کے اوپر یہ الزامات لگا رہی ہیں اب مزید حقائق ہیں کیا وہ کچھ اور بھی مزید سامنے آئیں گے لیکن اس وقت یہ جو مقام ہے اس وقت افسوس کا مقام ہے پوری ہماری قوم تمام علماء اکرام کے جو ہمارے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں علماء اکرام وہ بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں طریقہ لبیک کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی کیونکہ انہیں باہر آکے نعرے لگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں اس کو قتل کس بیس بھی کیا کہہ کیا رہے ہیں پھر نعرے کس چیز کے لگا رہے ہیں ان کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے لیکن کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے ساتھ مسلمان ایسا نہیں کرتا کبھی کسی کو ایسے نہق بغیر اس کو صفائی دیئے بغیر اس کی جانج پرتال اس کی تہہ تک جائے اس کو ایسے قتل نہیں کر سکتا انسان کی ایک نامسلمان کی نہ صرف مسلمان کی جان قیمتی ہے بلکہ ایک انسان کی جان قیمتی ہے وہ بہت ساری ایسی آف سلم سے جو روایات ہیں صحابہ اکرام نے وہ بہت ساری اسلام سے متعلق اس وقت ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں لوگ اس کو چلا رہی ہیں کہ کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غستاخ رسول ہوتے تھے ان کو کیسے موقع دیئے پھر کیسے جا کے وہ جا کے ناتے پڑتے تھے پھر اس وقت صحابہ اکرام کہتا تھا یا رسول اللہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیئے تھا پھر آف سلم بعد میں ان کو بتاتے تھے جس طرح حضرت انسان کا ہے کہ فرشتو نے جو ابلیس ہے اس وقت اس نے کہا تھا کہ انسان کو آپ آپ نے بنایا یہ دنگے فساد کرے گی یوں کرے گی فلان کرے گی جب ہم لوگ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جب اس ہم رب سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتو کو بلا کے کہتا ہے دیکھو کیونکہ جو میرا رب جانتا ہے اور وہ کوئی بھی نہیں جانتا تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا جو جوش بولا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ سچ نہ ہو کیونکہ اس طرح کی اگر سچ ہے بھی صحیح تو اس طرح کی اس کو پکڑ کے ثبوت اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو قانون کے اداروں کو اور آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیئے تھا کیس کرنا چاہیئے تھا اور یہ آپ کو خود کرنے کا حق نہیں دیتا اسلام کے اندر یہ بھی ہے جو اس وقت کا قانون ہوتا ہے اور جو قانون کے مطابق اس ریاست کا اس کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ بھی اسلام کی مطابق گناہ ہے ریاست موجود ہے کسی کو بھی خود اپنے آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اجازت ہے اور یہ ایک سنگین جرم ہے جو اس وقت ہوا ہے اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اور ہمارے پرائم منیسٹر عمران خان صاحب نے بھی اس کو کیا ہے بہت سارے بڑے بڑے میڈیا کے لوگ جو ہے اینکر ہیں انہوں نے بھی اس کو برا بلا کہا ہے اور واقعی بنتا بھی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گارت اللہ ہم سب کا حمیرہ سر اسلام علیہ وسلم